دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بہارت کی بہت بڑی بڑی کمپنیز دبائی کے اندر سیل ہو گئی ہیں دوسرے نمبر پر بہارتیوں نے مسلمانوں کو یہ کہا ہے کہ مسلمان یا پاکستان چلے جائیں یا پھر قبرستان چلے جائیں اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ پورے بہارت کی پولیس کو کس طرح اب موت نے اپنی آگوش میں لینا شروع کیا ہے ناظرین یہ تمام کی تمام خبریں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل حسرہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں گنٹی کا نشان کو دبائیے تاکہ لیٹس نیوز آپ تک بروقت پہنچ پائے ناظرین اگرامی پوری دنیا جانتی ہے کہ پوری بہارت نے مسلمانوں کو اس عالمی وبا کا ذمہ دار ٹھیرایا بہت سارے لوگوں نے مسلمانوں کو پیٹا بہت سارے لوگوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ان کے گھروں کو نقصان پہنچایا مساجد کو آگ لگائی تبلیغی جماعت کو جو نقصان پہنچایا وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں اب ان لوگوں کی موت کا وقت آگیا ہے جو پولیس ہندو آر ایس ایس کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بناتی تھی آج اسی کے ساڑھے چالیس ہزار لوگوں کو عالمی وبا نے گیر لیا ہے یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ بہارتی مسلمان یا قبرستان چلے جائیں یا پھر مسلمانوں کے پاس پاکستان چلے جائیں بہارت کے اندر ان کی کوئی جھگے نہیں بہرحال موڈی نے بہت پلاننگ کے تحت اپنے لوگوں کو متحرک کیا میڈیا سیل کو متحرک کیا لوگوں کو بتایا کہ مسلمان اس عالمی وبا کا ذمہ دار ہیں لہذا ان کو مارا اور پیٹا جائیں یہ کہنا تھا کہ موڈی اور اس کے آر ایس ایس کے گنڈوں کو دبائی نے آن گیرا دبائی کی شہزادی ہندل کاسمی نے بہارتیوں کو ایسا مزہ چکھایا ہے کہ بہارت کے سارے کے سارے جو گمنڈ تھے غرور تھا وہ باہر نکل گیا آپ کو یہ بتا دیں کہ بی آر سیٹھی کی ساری کی ساری پراپٹی منجمد کر دی گئی ہے ان کے بینک اکاؤنٹ بند کر دیے گئے ہیں بہارت کی بڑی بڑی فارمز جو دبائی کے اندر کام کر رہی تھی ان کو بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ بی آر سیٹھی کو تمام تر کہانی کے پیچھے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کرنے اور اسلام کے خلاف بکواس کرنے کی پاداش میں ابھی تک آٹھ بلین ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے میں آپ کو یہاں کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ بی آر سیٹھی کا ایک فلور برجل خلیفہ کے اندر بھی موجود ہے جو دبائی کی گورمنٹ نے کابو بے کیا ہے دبائی کی سب سے بڑی ہیلتھ کمپنی بی آر سیٹھی کی تھی جو نقصان مندر بھارت کے دبائی کے اندر گرائے جا رہے ہیں میں آپ کو دوبارہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ موجود نے غلط پراپوگنڈا کے تحت دبائی کے اندر مندر بنوایا تھا دبائی کی گورمنٹ اب اس کو گرانے کا اعلان بھی کر چکی ہے دبائی کی سزادی ہندل کاسبی آگے کیا کرتی ہے اوائی سی کو کس طرح متحرک کیا یہ بھی پوری دنیا نے دیکھا یونیٹی نیشن کے اندر اوائی سی نے خط لکھا ہے اور بتایا ہے کہ مسلمان جو بھارت کے اندر ہیں ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے اگر عالمی دنیا اس کے خلاف ایکشن نہیں لیتی تو ہم ایکشن لیں گے ناظرین اگرامی اس طرح کھیل کو آپ کس طرح سوچتے ہیں دیکھتے ہیں یہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اس ویڈیو کے بارے میں ضرور بتائیے گا